بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نون لکھ بڑے طریقے سے ڈبل گیم کھیل رہی ہے ڈبل گیم یہ ہے کہ فوج کو اور عمران خان کو آمنے سامنے کروایا جائے تاثر دیا جائے عمران خان جو ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں فوج مخالف ہیں اور کہا جائے کہ تحریک انصاف کوئی ایسی جماعت ہے جس کے خلاف ان کو اس کھیل سے آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے اور دوسری جانب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ شاید جنرل باجبا کو ایکسٹینشن دینے جاری ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک سال کی ایکسٹینشن ہوگی اور الیکشنز کے معاملات اس قسم کی باتیں بہت زیادہ چیمگویاں ہوتی رہی ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ کھیل سارا نواز شریف کے ہاتھ میں ہیں نواز شریف باہر بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف سمجھتے ہیں یہ وہ بہترین موقع ہے جہاں پہ وہ اپنے سیاسی مخالف عمران خان کو گیم سے آؤٹ کر سکتے ہیں اور خود گیم میں ان ہو سکتے ہیں کیونکہ تین سال کے اندر یہ وہ واحد ٹائم ہوتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ٹائم ہوتا ہے پاکستان کے اندر وزیریعظم حقیقی معنوں کے اندر وزیریعظم بنتے ہیں جب اس نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اور نون لیگ اس موقع کو بھرپور ایکسپلائٹ کرنے جا رہی ہے یا اس موقع کو بھرپور اپنے حق کے اندر استعمال کرنے جا رہی ہے اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عام طور پہ ہوتا کیا ہے اس کا پروسس کیا ہوتا ہے اور اس سکت نام ہیں کیا شباز شریف کس کو آرمی چیف چاہ رہے ہیں زرداری صاحب کے فیورٹ کون ہیں اور جی ایچ کیو کی ریکمنڈیشن ممکنہ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ جب آرمی چیف جانے والا ہوتا ہے تو وہ جو پروسیجر عام طور پہ ہوتا ہے کہ چار سے پانچ جو سینئر لیفٹنٹ جنرلز ہوتے ہیں ان کے نام ان کے کریڈنشلز پرائم منسٹر آفس میں بھیجے جاتے ہیں جہاں پہ کیابنٹ بھی اس کو ڈسکس کرتی ہے اور یہاں پہ چونکہ اتحادی حکومت ہے تو صرف کابینہ نہیں اتحادی سربراہوں کے ساتھ بھی شباز شریف اس کو ڈیل کریں گے ان کے ساتھ مشاورت کریں گے اس کے بعد آرمی چیف کے پانچمنٹ اب آج ڈان اخبار نے جو دعویٰ کیا ہے ڈان اخبار کی آج کی آرٹیکل کے حوالے سے جو باکر سجاد سید صاحب کا ہے کہ ان کے مطابق نو لی کے سینئر رہنما اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ اگست کے آخر میں یہ پروسس انیشیئٹ شہباز شریف کرنے جا رہے ہیں اور سپٹمبر کے مد تک یہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے ستمبر کے وست مد تک وہ فیصلہ کر لیں گے اس تائیوناتی کا اور سمری کی آگے سلسلہ شروع ہو جائے گا اب میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ دکھتی رکھ کے اوپر یا دکھتی نبس کے اوپر تو یہ ٹائم ہے نون لیگ کے لیے بار گین کرنے کا اس کی وجہ یہ ہے اٹھارہ اگست سے الیکشن کمیشنر پاکستان عمران خان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں ان کے اوپر کام شروع کر دے گا اسی دوران نواز شریف کی وطن واپسی ہے اور نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق خبریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے امکان تھا اسلامباد اتریں گے آج خبر آئی نہیں اسلامباد نہیں کراچی بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ریلی کی صورت میں ان کی رہائشگاہ کے اوپر لے جائے جائے گا آپ یہ کور دلچسپ خبر دے دوں اس سے متعلق جو میں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ نے یہ سارا کچھ کھیل کھیل ہے نون لیگ کیا کر رہی ہے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کو لے کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر نواز شریف کو وطن واپس لانا ہے اور جاویر لطیف کہہ رہے ہیں کہ اب نواز شریف کو ہم جیل نہیں جانے دیں گے اس کے ایک سٹیٹیجی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے گا اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ فیصلہ کروایا جائے گا کہ ٹھیک ہے جی نواز شریف کو واپس آنا چاہیے اور ان کو وطن لیول پلینگ فیلڈ والی بات جو ہے اس کے بعد پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ لندن جائے گی جس کا امکان ہے فائنل ابھی یہ بات نہیں ہوئی لیکن یہ انڈر کنسیڈریشن ہے کہ وہ لندن چاہیں گے اور اسی جہاز کے اندر جہاں پہ نواز شریف آئیں گے اس کے ساتھ زرداری صاحب یا بلاول یا مولانا فضل رحمان اور دیگر تمام لیڈرشپ آئے گی شریف کو اب ذرا پکڑ کے دکھاؤ اب یہ ہے سارا معاملہ جو نون لیگ اپنے باسکٹ میں جس کے فائدے لینا چاہتی ہے لیکن اصل اس سکت معاملہ ہے کیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ساری صورتحال کے حوالے سے کہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ پرائیم منسٹر کے پاس اب میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ دو ہزار سولہ کے اندر آخری آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ بھی نون لیگ نے ہی کی تھی اور شباز شریف نے نہیں بلکہ نواز شریف نے کی تھی جب انہوں نے جنرل باجوا کو جو ایک بڑے اس وقت آخری نمبر کے اوپر سینیاریٹی کے اندر تھے جو لسٹ ان کے پاس آئی تھی لیکن جب دھرنے کے دوران یہ ٹرپل ون بریگیڈ کو کر رہے تھے تو اس وجہ سے ان کو بہت نواز شریف پسند کرتے تھے اس کے بعد ان کی تین سال کے ایکسٹینشن ہوئی جو نومبر اس سال ختم ہو جائے گی اب میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جو تین چار بڑے نام ہیں اس میں کون کون ہیں ایک اس وقت جو لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر صاحب ہیں وہ اس میں بڑی ان کا امپورٹنٹ رول ہے اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشات صاحب ہیں جو راولپنڈی کور کے اس وقت کمانڈر ہیں اور ان سے ہٹ کے لیفٹیننٹ جنرل عزر عباس صاحب ہیں اور اس وقت وہ چیف اپ جنرل سٹاف کے طور پر کام کر رہے ہیں جی ایچ کیو کے اندر لیفٹیننٹ جنرل نومان محسود صاحب ہیں اور وہ اس وقت نیشنل دیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ایک اور شخصی ہے جو کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب ہیں جو حال ہی میں جن کو پشاور کور سے تائینات کیا گیا ہے بھاولپر کور کے اندر اور پھر لیفٹیننٹ جنرل محمد آمیر صاحب ہیں اور اس وقت وہ کور کمانڈر گجرانوالا کے طور پر کام کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب آپ جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر آئے تھے اور بہت جلدی عام طور پر تین سال کے ٹرنیوڈ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور ہوتا ہے لیکن ان کو بہت جلدی ہٹا دیا گیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جنرل فیض حمید صاحب کو اس عہدے کے اوپر تائینات کیا گیا تھا اب میں آپ کو جو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے کور کمانڈر گجرانوالا کے طور پر کام رہے ہیں اس کے بعد ان کو بھی جی ایچ کیو کے اندر کوارٹر ماسل جنرل کے طور پر ٹرانسفر کر دیا گیا اب آتے ہیں کہ کون کس کا فیورٹ ہے دون اخبار کے مطابق اس وقت یا بہت سارے ہلکوں کے مطابق جو اس سیچیشن ہے شاید نون لیگ لفٹن جنرل آسم منیر کے ساتھ کمفرٹیبل ہوگی ایک وجہ عمران خان نے ان کو ڈی جی آی ایس آئی کی سیٹ سے ہٹایا ہوا ہے دوسرا کوئی خاندانی تعلق بھی جو ہے لیکن اس کے ذریعے بات ہے اس سے فرق نہیں پڑتا فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور اس کے اوپر اس قسم کی چیزیں وہ اثر انداز نہیں لیتے لیکن سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کو بڑا بینفٹ مل جائے گا یہ ہماری ایک تاریخی غلطی ہے جرنیل ہمیشہ فوج کا ہوتا ہے اس کی مثالیں دی جا سکتے ہیں زیا کی، ایوب کی، مشرف کی اور بہت سری مثالیں دی جا سکتے ہیں اب جی ایچ کیو میں ریکمنڈیشن بھیجے گا یعنی ریکمنڈ کریں گے باجبا صاحب بھی ایک جرنل کو کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ سہر شمشاد مرزا کے اوپر ان کا دہان ہو لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ جس شخصیت کے پلڑے میں وزن ڈالیں گے وہ کور کمانٹر گجرانوالا ہے لیفٹرن جرنل محمد آمیر صاحب اب آپ کہیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت یہ جو کور ہے گجرانوالا کی اس کے حوالے سے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملٹری سیکٹری کے طور پہ دو سال زرداری صاحب کے ساتھ دوزر گیارہ سے تیرہ کے اندر کام کر چکے ہیں تو یہ ہے نون لیگ جو پوری کی پوری گیم اس وقت کر رہی ہے اب اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں پنجاب میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں جناب شہباز گل والا معاملہ ایک تو شہباز گل کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ آج حاشم ڈوگرسار نے ملاقات کی پھر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینیٹرز کا ایک وفت کیا تھا انہوں نے ملاقات کی ہے لیکن ان کے ساتھ وہ جو چکی میں رکھنے والا معاملہ ہے جو خان صاحب نے جس کا خدشہ کا اظہار کیا اس کی بنیاد کے اوپر پنجاب کے اندر تبدیلیاں شروع ہوئی ہیں اور ڈی آئی جی اور سپرڈنٹ اڈیالا جیل کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ خاموش رہے یا انہوں نے کہیں اور اس حوالے سے بشارت راجہ صاحب جو منسٹر بھی ہیں انہوں نے اس حوالے سے کہا بھی کہ انہوں نے شہباز گل والے معاملے کو لے کے ان افسران سے ذمہ داریاں واپس لے لیے یہ بڑی اہم تبدیلیاں ہیں پھر آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ عمران خان کی وکٹیں گرانے سے پہلے شہزاد اکبر آپ جانتے ہیں کہ اتصاب کے مشیر رہے ان کا نام آج کابینہ نے ای سیل میں ڈالنے کے فیصلہ کر لیا ہے آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ شہزاد اکبر صاحب اس وقت ملک سے باہر ہے اس کے باوجود ان کا نام وہاں پر ڈال دیا گیا ہے اچھا خان جو صاحب ہیں انہوں نے جو وکٹیں گرانے والی بات ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہاولپور کے اندر پی پی دو سوکتالیس نون لیگ کے جو کینڈیٹ ہیں چودری کاشف ان کا یہ جالی ڈگری والا معاملہ ان کا تھا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اپنے پیپرز بھی ڈراؤ کر لیے ہیں اور ملک مظفر آوان یہاں پہ ہوں گے تحریک انصاف کے کینڈیٹ اجازو لکھ صاحب اور دیگر سینیٹر آن اباس بھی موجود تھے فباد چوری موجود تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ گیم ان کے حق میں پلٹتی نظر آنے پھر جنوبی پنجاب میں نون لیگ کے حوالے سے ان کی اچھی خبر نہیں ہے اور تحریک انصاف کے لیے بہت اچھی خبر ہے این ای نائنٹی فائی راجنپور سے لیگی امیدوار خیزر مزاری جو ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے دوزار اٹھارہ میں نون لیگ کے ٹکر پر قومی اس امریکہ الیکشن لڑا تھا اور اس کے علاوہ ایک سو ستانوے سے ایم ایم اے کے امیدوار صدار شمشیر مزاری بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں اور شیری مزاری اس موقع کے اوپر ان کے ساتھ موجود تھی یہ کچھ اچھی خبریں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہیں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح تحریک انصاف سوری پیپرز پارٹی نے خرچات کے اظہار کیا پیٹرولیو مسنوات کے اوپر ایم کیم بھی کر رہی ہے وجہ کیا ہے الیکشن لڑنا ہے خانساب آ رہے ہیں اور اس حوالے سے مزید آپ کو اپریٹس دیں گے تو یہ سارے اب اس قسم کی الیکشن کے معاملات کو لے کے بات کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ